دوستو جب قیامت بہت قریب ہوگی اور سورج مغرب سے نکلے گا تو اس دن یا اس سے اگلے دن کوہے تور پہاڑ پھٹ جائے گا اور اس پہاڑ میں سے ایک عجیب و قریب جانور نکلے گا جس طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی اسی طرح سے کوہے تور کے پھٹنے کے بعد اس میں سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابت الارد کہا جاتا ہے اس جانور کے لئے بھائی ساٹھ گلز ہوگی حضرت علی کا فرمان ہے کہ اس کے بعد ہوں گے داڑی ہوگی لیکن ڈم نہ ہوگی یہ گوڑے کی رفتار سے پہاڑ سے نکلے گا اور تین دن کے بعد اس کا تیسرا حصہ باہر نکلے گا اس جانور کا چہرہ انسان کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح گردن گوڑے کی طرح سینگ بارہ سنگے کی طرح اور اس کے ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے یہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا اور اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یہ لوگوں کے چہرے پر نشان لگائے گا جس شخص کے چہرے پر انگوٹھی سے نشان لگائے گا وہ کافر ہوگا اور اس کا جسم اور اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا اور جس شخص کے چہرے پر عصہ سے نشان لگائے گا وہ شخص مومن ہوگا اور اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار مومنوں میں کرے آمین